تمام حضرات حضور اکرم نور مجسم شفی معظم رحمت عالم شاہ آدم بنی آدم رحمت للعالمین سبز کمبت کے مکین فخر الاولین والآخرین رحمت دو جہاں سرور سروران حانی بے قسان والی دو جہاں سید الانس والجان وی اے آزما حبیبی کبریہ شب اسرہ کے دلہا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پہلی جی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نکل کی تفسیر کبیر کی جلد اول میں وہ حدیث پاک نکل کرتے ہیں جس کا مفروم توجہ کے ساتھ دنیا ہے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اثر کی نماز کا وقت تھا چودہ طبقوں کے چاند جملہ انبیاء اور رسولوں کے امام میرے اور آپ کے آقا صل اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے آقا سے کوئی بات کر رہا تھا مہوے گفتگو تھا اتنے میں حضرت ازرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تجھ پر سلام ہوئے آپ نے جواب ارشاد فرماؤ اور آنے کا مقصد پوچھا ازرائیل عرض کرنے لگے یا نبی اللہ یہ جو آدمی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی زندگی میں صرف ایک گھڑی باقی صرف ایک گھڑی عربی میں سیکنٹ کو بھی کہتے ہیں اور منٹ کو بھی کہتے ہیں اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اساہ یا تو فرشتے کا مطلب تھا ایک منٹ باقی ہے یا یہ مطلب تھا ایک سیکنٹ باقی ہے یا یہ مطلب تھا گھنٹا باقی ہے اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو آگاہ فرمایا کہ اے خدا کے بندے تیری زندگی سے صرف ایک ساتھ باقی ہے وہ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دو جو سب سے بہتر ہو تاکہ میرا خاتمہ اس عمل پر ہو جائے سنیے دو جہاں کے سردار اور ہمارے نفع کو ہم سے بہتر جاننے والے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میں کچھ دین کا علم سیکھ لیں اس وقت میں کچھ دین کا علم سیکھ لیں وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے لگ گئے اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہ رہنتے ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے غافل انسان اس حدیث پر غور کر اور بار بار اس پہ تُو نظر ڈال اگر دین کے اندر علم دین حاصل کرنے سے کوئی عمل بہتر ہوتا تو نبی پاک وہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے ہی سب سے بڑا نیک عمل ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا ہے ایک بار پھر درود پاک پاک دیجئے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کا درد شروع ہو چکا فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ فرما رہے تھے جب کوئی آدمی اسلام لاتا ہے پس وہ اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے خوبصورت کر لیتا ہے کیا مطلب یا بھی کلمہ پہ لیا تو بس پھر یہ نہیں کہ بس کلمہ پہ لیا بقول حضرت اقبال کے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو مگر یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کلمہ پہ لیا تو اپنے اسلام کو اچھا کیا یعنی نمازیں روزے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا رنگ اسلام پہ چرہا دیا ہر وہ بات عمل کر رہا ہے جس کا اللہ نے اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہر اس بات سے بچ رہا ہے جس کے بچنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسلام لایا اسلام کو اچھا کر دیا یکفر اللہ انہ کلہ سییاتن جاہلیت میں کفر کے دور میں جتنے بھی گناہ کیے تھے چھوٹے بڑے صغیرے کبیرے اللہ تعالیٰ سب محفرما دیتا ہے وَقَانَ بَادِ رَلِقَ الْقِسَاسِ آج کے بعد حساب شروع ہو جائے گا الْحَسَنَةُ بِلْحَسَنَةُ نیکی کے بدلے نیکی ملے گی ایک نیکی کرے گا تو اس کا عجر کتنے ملے گا الَا سَبْ اِمْ مِعَاتٍ دِیْفِ الَا سَبْ اِمْ مِعَاتِ دِیْفِن ایک سو ایک نیکی کے بدلے سات سو گلہ تک ایک نیکی کی تو اس کا ثواب کبھی پچاس کبھی سو کبھی دو سو کبھی پانچ سو کبھی سات سو نیکیوں کا ثواب جتنے خلوص ہوگا جتنی اللہ کی محبت ہوگی جتنی اللہ کی رضا ہوگی اتنے ہی اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا فرمانا سات سو گلہ تک وَسَيِّعَا بِمِسْلِحَا اور جو برائی کرے گا اسلام لانے کے بعد پھر برائی کرے گا تو صرف ایک برائی کا حضاب ملے گا نیکی کرے گا تو سات سو نیکی ہے اور برائی کرے گا تو سات سو برائیوں کا عذاب نہیں بلکہ صرف ایک برائی کی سزا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے تو ان کی امت ہے اس لیے ورنہ اکل کا تقاضی یہ تھا عدل اور انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ اگر نیکی کا ثواب سات سو گناہ ہے تو پھر برائی کا عذاب بھی سات سو گناہ ہوتا لیکن محبوب کی امت تھی نہ اس لیے نیکیوں کے لیے اور نظام بنا دیئے اور برائیوں کے لیے اور نظام بنا دیئے اور خدا اتنا کریم ہے اگر چاہے تو وہ ایک بدی اور گناہ کا عذاب دے ہی نہ دے ہی حدیثوں سے ثابت ہے وہ گناہگار جو نبی کے دامن سے چمٹ گیا اس کے گناہ گئے ہیں وہ گناہگار جس نے ماں باپ کے تلووں کو چوم لیا اس کے گناہ گئے ہیں جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا گناہ اڑ گئے ہیں جس نے کسی مجبور کی مجبوری دور کر دی کسی دکھی آدمی کا دکھ تال دیا دور کر دیا تو یہ گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک گناہ کا سوہ عذاب بھی نہیں دیتا بلکہ تجاوز فرما دیتا ہے ماں فرما دیتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی بروز قیامت اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور مارے شرم کے آنکھیں نہ اٹھائے گا کیونکہ اس کے خیال میں اس کے نام عامال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ پاک فرمائے گا آنکھ اٹھا اور چار طرف نظر ڈال اور اپنی نیکیوں کو دیکھا اور خوش ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا تو وہ اہستہ اہستہ درتے ڈرتے نظر اٹھائے گا اپنی نیکی اب پہاڑوں کی طرح دیکھے گا تو حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں تھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے بعد جن کو تُو چھوڑ آیا تھا نیک اولاد تیرے نیک دوست وہ تیرے حق میں دعا کرتے تھے اور میں تیرے خاتے میں جمع کرتا رہا یہ ان کا ثواب ہے ان کو لے لے اور جنت میں داخل ہو جا دوسری حدیث پاک درود پاک پڑھئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہی حدیث جو میں نے ابھی سنائی ہے یہ دوبارہ آ رہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنا اسلام اچھا کر لیتا ہے اپنا اسلام امدہ کر لیتا ہے یعنی اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگاتا ہے اسلام کی تعلیمات سے محبت کرتا ہے فرمایا پھر جو وہ عمل کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ سات سو نیکیاں اور ایک برائی جو کر لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے اس کے بعد امام بخاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جس دین میں ہمیشگی ہو جس دین میں تسلسل ہو جس دین میں استمرار ہو جس دین میں باقیدگی اور ہمیشگی پائی جاتی ہو یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی تو بس پڑھ لی یا روزہ ایک رکھ لیا تو رکھ لیا اللہ کو وہ دین پسند ہے جس کے دین کے اندر تسلسل ہے باقیدگی ہے ہمیشگی ہے پائیداری ہے ام المومنین حرم النبی مفتیہ امت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میرے پاس تشریف لے آئے میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا منحاذ ہی یہ عورت کون ہے بی بی کون ہے میں نے عرض کیا فلانا تم یا رسول اللہ یہ فلانی ہے فلان کی بی بی ہے اس کی بیٹی ہے فلان کی بہن ہے تذکروں من صلاتحا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں یا نبی اللہ یہ بڑی پاک دامن بی بی ہے یہ تو ساری ساری جات نفل پڑتی رہتی ہے یہ تو تھکتی نہیں ہے تسبیح کرتے کرتے وہ یہ تعریفیں کر رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہ یا عائشہ مہن چھوڑ بس بس یہ بات نہ کرو ٹھہرو اس بات کو چھوڑ دو پھر آپ نے ارشاد فرمائے علیکم بی باتو قید تو تیقونہ وہ عمل کرو جس کی طاقت ہے اے عائشہ اس کو بھی کہہ دیں ساری رات موافل پڑھنے کی بجائے وہ عمل کرو جس کی تمہیں طاقت ہے جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو جس دین پر تم آسانی سے عمل کر سکتے ہو وہ عمل کرو جو روز کر سکو ہر دن اور ہر رات کر سکو یہ اگر ساری رات موافل پڑھتی ہے تو چم دن تک پڑھے گی پھر ایک نفل بھی نہیں پڑھے گی اکتا جائے گی تھک جائے گی اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتا بندے تھک جاتے ہیں یعنی تم نفل پڑھتے پڑھتے تھک جاؤگے اور رب سواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا وہ سواب دیتے ہی رہے گا لہٰذا تم ایسا عمل کرو جس کو روز کر سکو ہمیشہ کر سکو باقردگی فکر سکو میرے کئی دوستوں کا اسرار تھا کہ درس بخاری روز ہو جائے میں نے آج سے پانچ سات سال پہلے بلے آج سے آٹھ نو سال پہلے درس بخاری شروع کیا تھا کتاب العلم تک تو پھر مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا تو یہ ہفتے کے بعد کی برکت ہے الحمدللہ کہ دن بدن مزید برکت ظاہر ہو رہی ہے تو میری نیت یہ ہے کہ کوئی تھکے نہ اور چالیس منت درس ہو اور لوگ شوق سے سن کر اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جائیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا رب نہیں تھکتا تم تھک جاؤگے اور میرے رب کو اور مجھے وہ دین پسند ہے جو ہمیشہ ہو اور عمل کرنے والا پہبندی سے اس دین پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں دین میں پہبندی نصیب فرمائے کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں میرے جیسے وہ جمعہ پڑھتے ہیں بس اور کئی عید الفطر والے دن تشریف لاکر زیارت سے مشرف فرماتے ہیں سچے رب کا روز کھاتے ہو سچے رب کو سجدے بھی روز کیا کرو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ عاشق تھا تو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اے ملو اعلیٰ داوود شکر کرو اے اولادِ داوود شکر کرو تو شیخ صادی کہنے لگے کہ جتنے سانس انسان کے ہیں ہر سانس پر شکر کرنا چاہیے ہر سانس پر جب باہر نکلتا ہے پھر بھی شکر کرو جب اندر جاتا ہے پھر بھی شکر کرو تو عاشق لوگ جو ہیں وہ آدھ دن اس لیے سجدوں میں پڑے رہتے ہیں ہماری توحالتی بڑی نازک ہے کہ ہمیں پابندی سے پانچ وقت کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بخاری شریف کے شارہین نے لکھا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے نوافل تھوڑے پڑھا کرو اور فرضوں کی پابندی کیا کرو نوافل تھوڑے پڑھا کرو اور فرضوں کی پابندی کیا کرو اور اگر خدا توفیق دے طاقت ہو فراغت ہو اور گھر میں بال بچے بھی خوشحال ہو تو پھر نوافل پر نوافل پڑھتے جاؤں حضرت رابعہ بسریہ دو ہزار رکعت نفل پڑھ کے کہتی تھی یا اللہ جیسے تیرے شکر کا حق ہے میں وہ تو ادا نہیں کر سکتا اور تیرے تو فرشتے ہی بہت عبادت کرتے ہیں میں تو صرف اس لیے نماز پڑھتی ہوں کہ مجھے علماء نے بتایا ہے نماز پڑھنے سے تیرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی پس میں تو صرف اس لیے نوافل پڑھتا ہوں تیسری حدیث حدیث پاک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کام ہوتا ہے نیک عمل کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور برے عمل کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے یہ مسئلہ وہ دو آیتیں قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے نیک عمل کرو تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور برے عمل کرو تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر آگے حدیث پیش کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل کے اندر ایک جاؤں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا یہ حدیث پہلے بھی آ چکے امام بخاری کی عادت ہے ایک حدیث کو بار بار لے آتے ہیں اور نیا نیا مسئلہ نکالتے ہیں فرمایا جس نے لا الہ پڑھ کر ایک جاؤں کے دانے کے برابر بھی ایمان بچایا ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت بھیج دیا جائے گا فرمایا وَيُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَذْنُ بُرَّةٌ مِنْ خَيْرِ اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے بعد گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا پھر فرماتے ہیں وَيُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَذْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرِ جس نے لا الہ پڑھا ہوگا اور ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے ذرے کا کیا معنی ہے یہ دھوپ جب نکلی ہوتی ہے نا اور وہ ایک سراخ سے کراس کرتی ہے اور اندر جو آدمی سائے میں بیٹھا ہو چھاؤں میں بیٹھا ہو اس کو اڑتے ہوئے جو بریک بریک ریشے نظر آتے ہیں اس کو تنکہ کہتے ہیں اور فلسپیوں نے ذرے کی یہ تعریف کی ہے کہ باریکی کی وہ حد جس کے بعد اس کے دو ٹکڑے نہ کیے جا سکے وہ باریک چیز جس کو دو ٹکڑے نہ کیا جا سکے اس کو ذرہ کہتے ہیں فرمایا اگر اتنی مقدار میں بھی کسی کے دل میں مومن کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے اس حدیث کو پیش کر کے امام بخاری نے دو فرقوں کا رد کیا ہے امام بخاری کے زمانے میں دو فرقے تھے ایک جب مرجیا تھا اور ایک خارجی تھے خارجی کہتے تھے کہ جو بندہ گناہ کر لے وہ پکا جہنمی ہے مثلا کسی نے داڑی منوا دی شراب پی لی کسی کی غیبت کر دی جھوٹ بول دیا خارجی کہتے تھے یہ کافر ہو گئے اور یہ پکا جہنمی ہے ایک اور فرقہ تھا جو ان کا اپوزیٹ تھا مقابل تھا ان کی زید تھا وہ مرجیا تھے وہ کہتے تھے لا الہ جس نے کہہ دیا جو مرضی کریں سارا جہانی لوٹ مار کر کھا جائے وہ پکا مومن ہیں ان دونوں کی اولادیں آج تک موجود ہیں ذیب میں رکھئے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو نیکیوں کا بڑا گھماند ہے اور جس گناہگار کو دیکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں اس کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں بس ایک محفل کرا دو بس جنت ہماری ہے جنت ہماری ہے بس اکل والے کو اشارہ کافی ہے مرجیہ یہ کہتے تھے کہ جب لا الہ پڑھ لیا تو اب کوئی ڈر نہیں جو مرضی کرو زنا، چوری، شراب، سود، رشمت یہ مرجیہ تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل سنت ہے وہ ان دونوں کا رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر گناہگار کافر ہوتا تو نبی پاک کیوں فرماتے جس کے دل میں ایک ضرع کے برابر ایمان ہے اس کو جنت میں لے جاؤ اللہ کا یہ فرمانا جس مومن کے دل میں ایک ضرع برابر ایمان ہے اس کو جنت لے جاؤ یہ دلیل ہے کہ گناہگار جتنا بھی ہو اس کو جنت ملے گی اگر ایمان بچائے گا اگر ایمان جنت اس کو ملے گی اگر ایمان بچا جائے گا اور اگر گناہ نقصان نہ دیتا جیسے مرجیہ کہتے تھے جو مرضی کر لو ایمان میں فرق نہیں آتا تو پھر اللہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالتا جہنم میں ڈالا تاکہ گناہوں کی سزا ملے اور نکالا تاکہ ایمان کی شان ظاہر ہو جائے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے اور نکلے ایمان کی برکت سے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ بغیر جہنم میں ڈالی جنت بھیج دے گا اور گناہوں کا پوچھے گا بھی نہیں حدیث پاک میں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہے ایمان بچا کر نبی پاک کے گھرانے سے محبت کرنے والا جنت ہی ہے درود پاک پڑی تارک بن شہاب صحابی ہے رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہے جس نے ایک حدیث بھی نبی پاک سے روایت نہیں کی ایک حدیث بھی نبی پاک سے روایت نہیں کی تارک بن شہاب کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین امام المتقین غیرز الكفار غدب المنافقین امیر المجاہدین رئیس العادلین اور پوری اولاد آدم کا پچاسوے نمبر پر آنے والا انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ انگریزوں نے دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے نام جمع کیے تو حضرت عمر کا پچاسوے نمبر پر نام دیا ہے اور پہلے نمبر پر جانتے ہو کون ہے وہی تو ہے جس کو خدا نے پہلا نمبر دیا ہے اور وہی میرے اور تیرے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ انگریزوں نے بھی آپ کا نام پہلے نمبر پر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تارک بن شہاب کہتا ہے ایک مرد آیا یہودیوں کا وہ عالم دین تھا یہودی ملحب کا عالم دین تھا وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر اے یہودی پر عمر کا ڈنڈا چلتا ہے تو کہتا ہے یا امیر وہ مومن کس کھاتے کہیں جن کے سینے حضرت عمر کے بغز سے بڑے ہوئے ہیں یہودی تو امیر المومنین کہیں اور وہ ان کو معاذ اللہ گالیہ دے اور ان کو سب کریں اور برا بھلا کہیں ان سے تو پھر وہ یہودی بھی اچھا رہا جس نے حضرت عمر کو یوں پکارا تھا یا امیر المومنین یہ قوم تھا یہ حضرت کعب آبار تھے حضرت کعب پہلے یہودی تھے لیکن ایمان لے آئے تھے بعض نے کہا حضرت ابو بکر کے دور میں ایمان لائے اور بعض نے کہا حضرت عمر کے دور میں ایمان لائے اس حدیث سے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ حضرت عمر کے دور میں ایمان لائے ورنہ ایک یہودی آدمی نہ کہا جاتا ایک یہودی مرد آیا وہ کہنے لگا یا امیر المومنین آیتن فی کتابکم تکرعونہ لو علینا ما شر اليہودے نرالت لا اتخذنا ذالک اليوم عیدہ اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم روز پڑھ کے آگے نکل جاتے ہو اگر وہ آیت ہمارے یہودی دین میں نازل ہوتی جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہم اس دن کو عید بنا لیتے وہ یہودی عالم حضرت عمر سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے دین میں تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی ہمارے ملحب میں اترتی تو وہ دن ہم عید کا دن بنا لیتے جس دن وہ آیت اترتی یہ بخاری کے الفاظیں اس کو غور سے پڑھو شاید کئی لوگوں کے بخار اور خمار اتر جائیں جو لوگ نبی پاک کے ملاد کے دن کے وہ عید کہنا برا سمجھتے ہیں یا وہ اس کو عجیب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیدیں تو صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الازہہ تو یہ تیسری دی عید کہاں سے آگئی وہ میرے ان لفظوں پر نہیں آج کے درس پر نہیں سارے جہان کے حدیث کے اماموں کے استاد امام بخاری کی اس حدیث پر غور کرے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح حدیثیں لاتے ہیں وہ یہودی عالم کہہ رہا ہے اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر ہماری کتاب میں ہوتی جس دن نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے یہ عید کا لفظ حدیث کا لفظ ہے آگے بھی تو عمر تھے اگر یہ کا بہابار تھا آگے بھی تو عمر تھے آپ نے فرمایا چپ رہے چپ رہے ہمیں اس آیت کا بھی پتا ہے اور ہم نے اس دن کو عید بنایا ہوا ہے ہم نے اس دن کو عید بنایا ہوا ہے سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے اس کو کہا اچھا بتلا کونسی آیت ہے بھلا تو وہ عالم یہودیوں کا پڑھنے لگا اليوم اکملتو لکم دینکم واعتمنتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور اے مسلمانوں اے مصطفیٰ کے یاروں اے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا آج تم سے راضی ہو گیا یہ آیت ہے دین پورا ہو گیا نعمت پوری ہو گئی خدا راضی ہو گیا یہ آیت ہے جس دن اللہ نے آسمان عرش سے کہا تھا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے راضی ہو گیا اگر یہ ہمیں کہتا تو ہم عید مناتے اس دن حضرت عمر نے فرمایا اس دن جس دن یہ آیت اتری تھی ہماری ایک نہیں دوئی دیتی ایک نہیں وہ یہودی کہنے لگا کیسے فرمایا نو نو زلہج تھی اور جمعہ کا دن تھا نو زلہج تھی اور جمعہ کا دن تھا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کو عید فرمایا ہے جمعہ کو اور نو زلہج کو بھی عید فرمایا ہے حالانکہ عید دس کو ہوتی ہے نو کو نہیں ہوتی عید دس کو کہتے ہیں دس زلہج کو نو زلہج کو بھی عید فرمایا جمعہ کو بھی عید فرمایا جمعہ کا عید کہنا حضرت عمر کا یہ دلیل ہے کہ عیدیں صرف دو نہیں ہیں عیدیں تین ہیں جمعہ بھی عید ہے اب میں پوچھتا ہوں جس جمعہ کو حضرت عمر عید کہہ رہے ہیں یہ جمعہ عید کیوں بنا ہے یہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اور اے میری امت جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو اسی دن تمہارا باپ آدم پیدا کیا گیا اسی دن تمہارا باپ ہو یہ جمعہ کی پہلی فضیلت بیان کی کہ جمعہ کی شان اس لیے ہے کہ جمعہ کے دن تمہارا باپ آدم پیدا ہوا اگر آدم پیدا ہو تو جمعہ عید بنے اور آدم کی اور آدم کی ساری اولاد کی زینت پیدا ہو حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہو اور جن کے در پر آدم بھی جائیں گے اور آدم کی ساری اولاد بھی جائیں گی اس نبی کے آنے کے اگر کوئی عید محبت میں کہہ دے تو یہ پوری برا نہیں ہے لیکن اس عید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈھول بجائے جائے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کو جائز سمجھ لیا جائے اور عورتوں اور بچیوں کو ساتھ لیا جائے جیسے آج کل پاکستان میں ایک انٹرنیشنل نات خان ہے جس کی دو لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ستر ہزار کے قریب تو اس کا کرایا ہوتا ہے وہ جب کسی محفل میں جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ گیارہ بارہ لڑکیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ دف بجاتی ہیں اور ناتیں پڑتی ہیں تو لوگ بڑے محسوس ہوتے ہیں لوگ ان کی عادت ہے چٹ پٹی چیز کو بہت جلدی قبول کر لیتے تو وہ چٹ پٹی محفل بن جاتی ہے ماشاءاللہ وہ دف بھی بجتی ہے اور ٹن ٹن کی آواز بھی آتی ہے اور ادھر بچیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے ایک عالم دین نے ان سے سٹیج پر سوال کر دیا کہ آپ ان بچیوں کو کیوں ملاتے ہو تو وہ کہنے لگے جب نبی پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے تو انسار کی بچیوں نے نکل کر تین میل باہر گھر سے ناتیں پڑھی تھی نبی پاک کا استقبال کیا تھا تو وہ مولانا کہنے لگے وہ انسار کی بیٹیاں تھی سرداروں کی بیٹیاں تھی سرداروں کی بڑے بڑے لوگوں کی وہ پندرہ سو فی رات کی خریدی ہوئی بچیاں نہیں تھی تم غریبوں کی لڑکیوں کو لاتے ہو ہزار اور پنچ پنچ سو روپے کے بدلے اور نات پڑھا کر پھر ان کو چھوڑ دیتے ہو وہ پنچ سو ہزار روپے لے کر نہیں آئی تھی وہ عشق نبی میں باہر گھر سے آئی تھی وہ بڑے غیرت والے سرداروں کی بچیاں تھی تو اپنی بیٹی کیوں نہیں ساتھ لے آیا میں اپنی بیٹی کیوں نہیں ساتھ لے کے آیا ہم مولویوں اور پیروں کو اور نات خانوں کو چاہیے اگر نبی کا عشق دکھانا ہے تو اپنی بچیوں چھوٹیوں چھوٹیوں بچیوں کو لے آئیں اور وہ نبی کی ناتیں پڑھیں یہ تو کوئی نبی کا عشق نہیں ہے کہ تم غریبوں کی بچیوں کو لو اور نات پڑھو اور پیسے لے کر چلے جاؤ میں ایسے عشق کو نہیں مانتا تو یہ طریقہ غلط ہے آج بارہ نبی علمول شریف کو ہمارے اندر سے کچھ لوگ خرافات کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں دھول باجہ جہاں بجتا ہے بعض جگہ پہ لوگ گھوڑوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور عجیب عجیب رنگ ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بدنام کیا جائے ان خرافات سے اگر ہم بچ جائے تو پھر میرا ایمان یہ ہے اگر نبی کی آمد کا دن عید نہیں تو دنیا میں کوئی عید ہے ہی نہیں ہے پھر دنیا میں کوئی عید ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ساری عیدیں ان کے آنے سے ہی ہمیں ملی ہیں بہرحال حضرت عمر فرمانے لگے ہم اس دن دو عیدیں منا رہے تھے وہ نوزل ہج بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا اور نبی پاک اونٹنی پر سوار تھے نبی پاک اونٹنی پر اور عرفہ کا مقام تھا میدانِ الفات تھا رسول اللہ صلی اللہ مقصد یہ تھا اب حضرت عمر کا کہ ہم بھی مناتے ہیں اگر تم شکر کرتے ہو تو ہم بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور تم سے بڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں پرچ منٹ باقی ہیں ایک حدیث پاک پھر سن لیجئے اور درود پاک پڑیئے زکاة اسلام سے ہے زکاة ادا کرنا اسلام سے ہے حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک آدمی آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں نجد سے تھا کہاں سے تھا نجد سے تھا آج کل جس کو الریاس کہتے ہیں سعودی عربیہ کا دار الحکومت بیابان اور سنگلاخ علاقہ ہے پتھری لا علاقہ ہے اور پتھر بھی سرسبض نہیں ہے جیسے ہمارے مری مری اور سوات کے پتھر ہیں اب تو پتہ نہیں وہ بھی سبز رہے ہیں کہ نہیں رہے لیکن جسے خدا سبز رکھے اسے کون سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان سرسبض رہے گا انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ کا صدقہ ہے یہ قائم رہے گا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جب ہم اپنے ملک پر نظر ڈالتے ہیں ہمارے ملک میں بمائے مسجد کے اماموں کے کوئی طب کا ایسا نہیں جو اپنے وطن سے اپنے اداروں سے مخلص اللہ تعالی ہمیں مخلص لوگ عطا فرمائے مخلص لوگ آئیں گے تو دین کا کام ہوگا اخلاص کی بڑی ضرورت ہے ایک آدمی آیا نجد سے ہاں الریاس خوشک علاقہ ہے جیسے علاقہ خوشک ہے لوگ بھی سخت ہیں ان کے دل بھی وہاں کے سخت ہیں آج بھی نبی پاک کے روزے کے آس پاس جو پہلے دار ہیں وہ نجد کے ہیں اس لیے ان کی طبیعت میں سختی اور کرخت لے جا ہے ان کا اور نبی پاک کو نرمی پسند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی پسند بلکہ آپ صحابہ کو فرماتے تھے مردوں کی زیارت کیا کرو مردوں کو غزل دیا کرو دل نرم ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے سخت دل ہونا اچھا نہیں دل نرم ہونا چاہیے ایک مرتبہ ایک بچہ رو رہا تھا تو نبی پاک نے اس کو اٹھا کے چوم لیا چھاتی سے چمتا لیا اور چپ کروا دیا تو مکہ کا سردار غالباً آس بن وائل تھا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ تمہوں بچوں کو چومتے ہو تو آپ نے فرمایا دل رب کے قبضے میں ہے جس کے چاہے نرم بنا دے جس کے چاہے سخت بنا دے اشارہ تھا کہ بچوں کو چومنا نرم دلی ہے اور بچوں سے پیار نہ کرنا سخت دلی ہے چھوٹا ماسوم بچہ دودھ پیتا بچہ نجد کا ایک آدمی آیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کے بالوں میں مٹی تھی شہد کی مکھی کی بنبناہت کی طرح اہستہ بولتا تھا اور نبی پاک کے کان کے کان موہ قریب کر کے کچھ پوچھ رہا تھا تو تھوڑا تھوڑا ہم بھی سن رہے تھے وہ کہہ رہا تھا اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے پنچ نمازیں ہیں ایک دن کے اندر وہ کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کوئی شہ ہے تو ابھی بتا دے ابھی بدوی تھا نا شہری آدمی کا علیہ دا لے جا ہوتا ہے اور دیاد کے آدمی کا علیہ دا کوئی اور ہے تو ابھی بتلا دے حلالے یا غیروں ہاں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ نے فرمایا لا نہیں اللہ انتتوہ ہاں نفل ہیں جتنے پڑھ لیں جتنے فرض پانچی ہے نہ چار ہے نہ چھے ہیں پھر کہنے لگا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام و رمضان جب رمضان آئے تو روزے بھی رکھنا یہ بھی اسلام ہے یہ بھی کہنے لگا حلالے یا غیروں کوئی اور بھی روزے ہیں تو ابھی بتلا دو فرمایا لا اعلان تتوہ اور تو روزے نہیں ہے نفلی ہے جتنے مرضی رکھ لیں جتنے مرضی رکھ لیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا ذکر فرمائے وہ کہنے لگا زکاة سال بعد ہے یا اور بھی کوئی ہے فرمایا نہیں نفلی صدقہ ہے روز خیرات کرتا رہو خدا نے صرف ایک دفعہ فرض کی ہے وہ سال بعد ہے حضرتالہ کہتے ہیں وہ جا رہا تھا پیٹ پھیر کر اور کہتا جاتا تھا لا عزیدو اللہ حاضر ولا انکسو نہ تھوڑا کروں گا نہ زیادہ جو بتایا ہے سونے نے اسی پر عمل کروں گا نہ تھوڑا کروں گا نہ زیادہ جو بتلایا ہے اسی پر عمل کروں گا نبی پاک دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر کرے گا تو کامیاب ہو گیا ہے جو کہہ رہا ہے اگر سچا ہے تو جنت میں جائے گا اور یہ کامیاب ہو گیا اس حدیث کے راوی کا مختصر تعرف کر کے اور آج کا درد ختم کرتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت طلح بن عبداللہ رضی یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جب نبی پاک دنیا سے جا رہے تھے کچھ نعم میرے نبی کی زبان پہ آئے تھے جن کے بارے میں فرما رہے تھے میں ان سے راضی ہوں ان میں طلح بھی تھے ان میں وہ دس صحابہ جن کو نام لے کر جنت کی سند دی ان میں حضرت طلح جب حضرت اس مرد عمر شہید ہو چکے تھے زخمی ہو چکے تھے اور خلافت دینا چاہتے تھے اور انہوں نے شورہ بنائی تھی جن چھ آدمیوں کی شورہ تھی ان میں پہلا نام حضرت طلح بن عبداللہ کا ہے یہ وہ طلح ہے جنہوں نے پجھتر زخم کھائے تھے جنگ عود کے دن نبی پاک کا پہلا دیتے ہوئے اور نبی پاک نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان میرے ماں باپ تجھ پر ایک آدمی جس کا نام زبیر بن مالک تھا اس نے نشانہ لگا کے نبی پاک کے چہرہ پاک پر تیر مارا وہ بالکل قریب آ گیا حضرت طلح رضی اللہ عنہ سوچنے لگ گئے ہاتھ آگے کرتا ہوں تو ہاتھ جاتا ہے نہیں کرتا تو چہرہ پاک زخمیوں سے چور چور ہو جائے گا پھر فرمانے لگے ایک ہاتھ تو کیا کروڑوں جائیں نبی پاک پر کوئی حرف نہ آئے پھر اپنا جلدی سے ہاتھ آگے کر دیا تو ان کا ہاتھ بیکار ہو گیا ساری زندگی خوشک چمرے کی طرح لٹکتا رہتا تھا اور فرماتے تھے نبی پاک کے پہرہ دیتے ہوئے میرا یہ ہاتھ چھلنی ہوا ہے اور مجھے امید ہے اللہ پاک میرے اسعمل کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے گا خدا بھی ان سے راضی ہو گیا نبی پاک ان سے راضی ہو گیا حضرت علی رضی اللہ انہوں کے دور خلافت میں حضرت ایشہ حضرت طلعہ اور زبیر لشکر لے کر آئے تھے بسرہ کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے ان تینوں کو شرارتی اور منافق لوگوں نے بھر دیا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کرانے میں حضرت علی کا ہاتھ ہے تو یہ مقابلے میں لشکر لے کے آئے تھے جب دونوں لشکر آپس میں ٹھہر گئے اور فجر کی نماز کے وقت جم شروع ہونی تھی روشنی میں پچھلی رات کو حضرت علی نے مالک منوشتر کو بھیجا کہ نبی کے حرم سے پوچھو میری مان سے پوچھو کہ بیٹے کے ساتھ کس بنیاد پر جم کرنے آئی ہے کیا جواز اور دلیل ہے جم کرنے کا جب وہ آدمی گئے تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تو میں آئی نہیں ہوں مجھے لائیا گیا ہے اور دوسرا مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو شہید کروایا ہے اور قاتل تمہارے لشکر کے اندر ہے حضرت علی نے کہا کہ اے امی جان نہ میں نے حضرت عثمان کو قتل کر آیا نہ مجھے حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ ہے میرے حسن اور حسین عثمان کے دروازے پر پہرے دیتے رہے میں خود پہرہ دیتا رہا میں ان کے قتل میں شامل نہیں ہوں دونوں ماں بیٹے میں کافی دیر تک مذاکرات ہوتے رہے بل آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں غلط استعمال کیا گیا ہے صبح نماز پڑھیں گے علی نماز بڑھائیں گے سارے پیچھے پڑھیں گے خدا کی قسم اور اس کتاب صحیح بخاری کی عظمت کی قسم کوئی خارجی رافضی میرے ساتھ مناظرہ کر لے پاک حضرت علی بھی پاک ہیں حضرت احشاء بھی پاک ہیں ان میں سے کسی بزرگ کے دل میں زیادتی نہیں تھی منافقوں نے پہلے دن سے یہ مشن بنا رکھا ہے کہ لوگوں کو واپس میں لگایا چاہے اور بزار گرم کر دیا جائے چنانچہ جب تحجد کی نماز کا وقت آیا جو حضرت علی کے قاتل تھے حضرت عثمان کے ان کو خطرہ ہوا اگر سلو گئی تو ہماری خیر نہیں ہماری خیر نہیں ہے ہم تو مارے گئے چنانچہ ایک بلوائی نے خارجی نے جب بی بی احشاء صدی کا تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی نشانہ بنا کر تیلے سے حضرت احشاء کے خیمے پر تیر مارا وہ چمڑے کا خیمہ تھا وہ پار ہو کر حضرت احشاء کی کن پٹی کے ساتھ بڑے تیزی کے ساتھ زمین میں جا کر چھپ گیا تو حضرت احشاء نے اونچی آواز سے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِرَيْهِ رَاجِعُونَ علی نے کیوں ہمارے ساتھ وعدے میں خیانت کی چونکہ حضرت علی کی نشکر سے تھی آیا تھا تو وہ عرب بڑے ذہین تھے تیز طرار تھے بس ان کے یہ لفظ کہنے تھے کہ کوئی کوہران کھڑا ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے پینتیس ہزار مسلمان جام شاہدت نوش کر کے نہ علی کا قصور نہ حضرت احشاء کا منفقوں اور شرارتی لوگوں کا کام تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے حضرت احشاء رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر بیٹھی تھی اور جنگ اس اونٹ کے آس پاس ہو رہی تھی اور لوگ اس اونٹ کے اوپر جو کچاوہ تھا اس کو ایسے اٹھائے ہوئے تھے جیسے مسلمان کعبے کو پکڑ کر تواف کرتے حضرت احشاء کا بہت احترام ان کے دل میں تھا ملا آخر وہ حوضج جس میں حضرت احشاء بیٹھی تھی نیچے گر پڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور دوڑے ہوئے اور اپنی داری کو پکڑے ہوئے زاروں کتار روتے ہوئے حضرت احشاء کے گھٹنوں پر آ کر ہاتھ رکھے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رو سکتا پھر کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں حضرت احشاء نے کہا میرا بھی اس میں کوئی قصور نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کی چھے سو معذر خواتین کے ساتھ جن میں چالیس عورتیں سرداروں کی ماں اور بیویاں اور بیٹیاں تھی حضرت احشاء کو پہلے کے اندر مدینہ شریف بھیجوا دیا یہ حضرت طلحہ اسی جنگ میں شہید ہوئے جو اس حدیث کے راوی ہیں جب یہ لڑتے لڑتے آئے نا حضرت علی کے سامنے حضرت طلحہ اور حضرت علی نے فرمایا طلحہ تو وہ حدیث بھول گیا جب نبی پاک فرما رہے تھے اے طلحہ تو ایک آدمی کے ساتھ لڑے گا وہ علی المرتضاء ہوگا اس وقت تو تو حق پر نہیں ہوگا علی حق پر ہوگا جب یہ بات حضرت علی نے کی نا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہیں ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا یا علی میں ابھی گیا پھر ان کی حمایت میں لڑنے لگ گئے تو ایک دشمن جو دونوں گھروں کا دشمن تھا اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو تلوار کے ساتھ زبا کر دیا پہلے تیر مارا پھر ان کا گلہ کٹا اور خوش خوش حضرت علی کے پاس لے آیا اور کہنے لگا یا علی میں نے طلحہ تمہارے دشمن کا سر کٹ دیا ہے تمہارے تین ہی دشمن تھے زبیر طلحہ اور رہشہ ایک دشمن کو میں نے کٹ دیا حضرت علی مرتضاء نے وہ سر اٹھایا اور ماتھے سے متی جھارنے لگے اور فرمایا خدا کی قسم جتنا نبی پاک کا اس چہرے نے دفاع کیا کسی نے نہیں حضرت علی اتنے روئے اتنے روئے پھر فرمانے لگے اے علی اے طلحہ کا سر کٹنے والے تجھے جانم مبارک ہو تجھے جانم مبارک ہو گویا کہ حضرت علی نے دنیا کو بتلا دیا کہ یہ جو میرے مقابلے میں آئے تھے یہ جہنمی نہیں ہے ان کو مارنے والے جہنمی ہے یہ جنتی ہے اور ان کی لڑائی نفس کے لیے نہیں ایک غلط فرمی کی وجہ سے ہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے بعد بھی حضرت اہشہ طلحہ اور زبیر کو جنتی سمجھتے تھے اور بھرے مجمع میں فرماتے تھے کہ ان لوگوں پر خدا بھی راضی ہے نبی پاک بھی راضی ہے میں بھی ان پر راضی اور پھر جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لاشے کٹھی کروائیں دونوں لشکروں کی اور حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جو لوگ کہتے ہیں جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے وہ کافر ہو گئے تھے تو کبھی کافر کی جنازہ علی پڑھا سکتا ہے مسلمان تھے اس لیے حضرت علی نے جنازہ پڑھائی لیکن جب حضرت علی نے خارجیوں پر حملہ کیا تھا اور خارجی مارے تھے تو ان کی جنازہ نہیں پڑھائی تھی معلوم ہوا ان کا حکم اور تھا اور خارجیوں کی جنگ کا حکم ان کو حضرت علی صحابی سمجھتے تھے اور مومن سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی آجمائش ہے اس نے ہمارے اندر جنگ کروا دی ہے ورنہ نہ قصور ان کا ہے نہ ہمارا ہے اللہ تعالی دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے میں نے رات ایک جگہ بیان کیا وہ محفل نات تھی تو جو کہ میں نے بڑا زور لگایا تاکہ مجمع کنٹرول ہو جائے اس کی وجہ سے میری آواز پہ اثر تھا نہ سمجھتے تھے اے اللہ اس درست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے اللہ اگرچہ انداز اچھا نہیں اگرچہ الفاظ میرے اچھے نہیں اگرچہ میرے آمال اچھے نہیں لیکن میری زبان پہ تیرے محبوب کی حدیث ہے میری زبان پر تیرے محبوب کا فرمان تیرے محبوب کے فرمان کا باستہ ہے اس درست کو قبول کر لے جتنے لوگ آئے اے اللہ سب کا آنا قبول کر لے سب کو بخش دے اے اللہ سب کو بخش دے سب کے ماں باپ کو بخش دے سب کے استادوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے مشاہد کو بخش دے اے اللہ ہمارے بوڑے بچے جوان سب کو بخش دے ہمارے گھروں میں ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دے ہماری بچیوں کو دولت شرم و حیاتہ فرمو اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق بری رسم و خرافات سے بدعات سے محرمات سے ہمیں بچا لے یا اللہ اے اللہ ہمیں دین حق پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے دین اسلام کا وفادار بنا دے اسلام کا سچا سپاہی بنا دے اے اللہ فانی زندگی ہے کچھ دین کا کام کرنے کی توفیق اے اللہ کچھ دین کا کام کرنے کی توفیق اے اللہ کچھ دین کا کام کرنے کی توفیق اے اللہ دین کے کام کے لئے اسباب عطا فرماتے ہیں اے اللہ اس مسجد کو اس کے نمازیوں کو انتظامیہ کو اور جو نماز پڑھنے آئے سب کا بھلا فرماتے ہیں جو دور دراز سے دوست آئے ہیں اے اللہ جس نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے اس کو عجر بھی اتنا عطا فرماتے ہیں اے اللہ اس درد کو کامیابی کے ہم کنار فرماتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کی حدیث کا فیضان کر دے ہر مسلمان بچے کو کم بز کم چالیس حدیثیں زبانی یاد کرنے کی توفیق کا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ محمد وآہل بیتی وآسحاب رحمان الرحیم سب سے پہلے دعا پہ لیجئے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا خول ولا قوات اللہ اللہ